اسلام علیکم ناظرین مرد خواتین اور بزرگ ووٹرز اپنے حق رائدہی کا استعمال کر رہے ہیں جو جمہوری عمل میں عوام کی شمولیت کو ظاہر کرتا ہے جمگشمیر میں آج اسمبلی انتخابات کی دوسرے مرحلے کی ووڈنگ جاری ہے مختلف علاقوں میں ووٹرز پڑیتیداد میں پولنگ مراکز کا رکھ کر رہے انتخابی عمل کو شفاپ اور منظم رکھنے کیلئے الیکشن کمیشن نے متعدد اختامات کیے ہیں جمگشمیر اسمبلی کے دوسرے مرحلے مرحلے کیلئے آج ووٹنگ شروع ہو گئی اس مرحلے میں چھے عزلہ کی چھبیس اسمبلی سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی جن میں سے تین عزلہ جمہور ڈیویزن اور تین عزلہ وادی میں ہیں اس مرحلے کی نمائیہ امیدواروں میں سابق مزرعالہ عمر عبداللہ جمہور کشمیر کانگریس کے صدر تاریخ خامد خردہ اور بی جے پی جمہور کشمیر کے رہنما رویندر رینا شامل ہے انتخابات کی دوسرے مرحلے میں تقریباً پچیس لاک ووٹرز دو سو چالیس امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کرے گی الیکشن کمیشن نے ووٹرز کی سہولت کیلئے تین ہزار پانچ سو ڈو پولنگ سٹیشنز قائم کیے ہیں جن میں سے ایک ہزار چھپن شہری اور دو ہزار چاسو چھے علیس دے ہی علاقوں میں ہیں دوسرے مرحلے میں کئی نمائیہ امیدوار واقع ہے عمر عبداللہ جو الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تھے گاندربل اور بڑھ گام سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں جمہور کشمیر پرد دیش کانگریس کمیٹی کے صدر تاریخ حامد خرہ سینٹرل شانتنگ سے الیکشن لڑ رہے ہیں بی جے پی کے ریاستی صدر رویند رینا نو شہرہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں انہوں نے دو ہزار چودہ میں یہ سیٹ جی کی تھی الیکشن کمیشن نے شفاقیت کو یقینی بنانے کے لیے تمام پولین سٹیشنز پر ویب کاسٹنگ کی سہولت پراہم کی ہے ان کے علاوہ 157 خصوصی ووٹنگ مراکس خائم کی کہیں دوسرے مرحلے میں ایک ایسا چہرہ بھی ہے جو انجینئر رشید کی طرح جیل سے الیکشن لڑ رہا ہے علاہد کی پسند لیڈر سرجون احمد ویج اور برکاتی نے بیروہ اور گاندربل سے پرچا نامست کی داخل کیا ہے اور وہ اس وقت جیل میں ہے وہ گاندربل میں عمر عبداللہ کے خلاف لڑ رہا اور انجینئر رشید جیسے نتائج کی توقع کر رہا جہاں اس نے عمر عبداللہ کو شکست دی تھی اب ایک نئی ائر لائن انڈیگو اور ائر انڈیا کی زیر قبضے ہندوستانی ہواباسی کے شعبے میں داخل ہونے والی ہے شہری ہواباسی کے وزرات نے اس نئی ائر لائن کو منظوری دے دی ہے اس کا نام شنک ائر ہوگا شنک ائر کو اب اپنی سروس شروع کرنے سے پہلے ڈی جی سی اے سے منظوری لینی ہوگی یہ ائر لائن یو پی کے لکنوں اور نویڈا کو اپنا گھر بنائی کی شنک ائر کے ویب سائٹ کے مطابق یہ ائر لائن بنے جا رہی ہے کمپنی ملک کے تمام بڑے شہروں میں اپنی سروس شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کمپنی نہ صرف اتر بردیش کے اندر بلکہ روچ کے باہر بھی زیادہ مانگ اور کم پروازوں کے ساتھ اپنی سروس شروع کرے گی شہری ہواباسی کے وزرات سے ملنے والی منظوری کے مطابق کمپنی کو ایپ ڈی آئی اور سی بی کے خوانین پر عمل کرنا ہوگا وزرات کی طرف سے دیا گیا نو سی تین سال کے لیے کارامت ثابت ہوگا ہندوستان کے سویل اپوزیشن مارکٹ پر فلحال انڈیگو اور ائر انڈیا کا رات چلتا ہے بھارٹیا جنتہ پارٹی نے لوگ سبحا کی رکن کنگنا کی تین ذریع قوانین کو بحال کرنے کا مطالبہ کرنے والے بیان سے خود کو الگ کر لیا ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ انہیں پارٹی نے اس مسئلے پر بولنے کا احتیاء نہیں دیا ہے بی جے پی کے ترجمان گورو بھارٹیا نے ایک بیان میں کہا مرکزی حکومت کی طرف سے واپس لے گئے ذریع خوانین پر بی جے پی ایم پی کنگنا رناوت کا بیان سوشل میڈیا پلائٹ فارمز پر وارل ہو رہا ہے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیان ان کا ذاتی بیان نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ رناوت اس معاملے پر بی جے پی کی جانب سے کوئی بیان دینے کے مجاز میں نہیں اور یہ ذریع بل پر بی جے پی کی نظریہ کی اکاسی نہیں کرتی ہے بی جے پی کے ترجمان کا ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کنگنا نے کہا یقیناً ذریع خوانین پر میرے خیالات ذاتی ہے اور پارٹی کی موقع کی نمائندگی بھی کرتے ہیں قبل ازی منڈی ہمازل پردیش سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ کنگنا نے یہ کہہ کر تنازعہ کھڑا کر دیا تھا کہ کسانوں کو خود خواہش ظاہر کرنی چاہیے کہ حکومت تین ذریع خوانین کو واپس لائے جنہیں کسانوں کی طویل احتجاز کے بعد واپس لے لیا گیا تھا ہمازل پردیش میں اپنے حلقے منڈی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کنگنا نے کہا میں جانتی ہوں کہ یہ بیان متنازعہ ہو سکتا ہے لیکن تین ذریع خوانین کو واپس لائے جانا چاہیے کسانوں کو خود اس کا مطالبہ کرنا چاہیے کنگنا نے دلیل دی ہے کہ تین خانون کسانوں کے لیے فائدہ منت ہے لیکن کچھ ریاستوں میں کسان گروپوں کی مخالفت کی وجہ سے حکومت نے انہیں واپس لے لیا تھا انہوں نے کہا کہ سان ملک کی ترقیقہ ستون ہے میں ان سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی فلا بہبود کے لیے کام کرے دہلی کے چھترپور اسمبلی حلقے سے رکن اسمبلی سنگھ تنور کی اسمبلی رکنیت ختم کر دی گئی ہے کرتار سنگھ عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے تھے لیکن وہ پی جے پی میں شامل ہو گئے تھے دہلی اسمبلی کے سپیکر کی ہدایت پر جواری کردہ حکم نامی کے مطابق کردہ سنگھ تنور کی اسمبلی رکنیت دس جولائی سے ختم کر دی گئی ہے جولائی کو ان کو دہلی کے سابق وزیر راج دس کمار آنند کے ساتھ بی جے پی میں شمولیت احتیار کی تھی راج کمار آنند کو پہلے ہی نا اہل خرار دی دیا گیا تھا جب وہ بی جے پی میں شامل ہوئے تو دہلی کے اس وقت کے وزرعالہ اربند کے جیوال جیل میں تھے خوائد کے مطابق چھتر پر اسمبلی کے نشست خانون ساس کے خاتمے کے بعد خالی ہو گئی ہے کسی بھی خالی نشست پر چھے ماہ کے اندر الیکشن کرانا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے لیکن دہلی اسمبلی کی انتخابات چھے ماہ کے اندر ہوں گے ایسے میں سیٹ پر کوئی زمنی انتخابات نہیں ہوں گے کرتار سنگھ کے نور اس وقت سرخیوں میں آئے جب جولائی دوہزہ سولہ میں ان پر انکم ٹیکس کا چھاپا مارا گیا ستائیس جولائی کو انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کی ٹیم نے ان کے فارم ہاؤس اور دفتر پر چھاپا مارا تھا لوگ صبح میں حضب اختلاف کی لیڈر راہوی گاندھی نے فیوچرز اینڈ آپشنز یعنی ایف این او ٹریڈ میں گزشتہ مالی سال دوہزار تیس تا چوبیس میں اکیان میں فیصد انفرادی کاروباریوں کو ہوئے نقصان کا حوالہ دیتے ہوئے منگل کے روز کہا ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورٹ آف انڈیا کو سبھی نامی ہاتھ کے ناموں کا انکشاف کرنا بڑے کھلاریوں کو چاہیے کہ اس تعلق سے راہوی گاندھی نے سوشل میڈیا ایکس پلائٹ فارم پر گزشتہ پانس سالوں میں پوسٹ کیا تھا انہوں نے سی بی کو نام کے ناموں کو ظاہر کرنا بڑے کھلاریوں کے نام میں ہاتھ کا قرار دیا ہے خابلیں ذکرہ ہے کہ بازہ ریگلیٹری سی بی نے پیر کے روز ایک سٹیڈی ریپورٹ جاری کی تھی جس میں کہا گیا ہے کہ پیوچرس اینڈ اوپشنز ٹریڈ میں گزشتہ مالی سال دوہزہ تیس تا چوبیس میں اکیانویں فیصد یعنی ترہتر لاکھ انفرادی کاروباریوں کو نخصان ہوا ہے ان کاروباریوں کو اوستن ایک اشارہ دو لاکھ روپے فیکس کا خالص خسارہ ہوا تھا اس کے علاوہ ایف این او ٹریڈ سے جڑے ایک کروڑ سے زیادہ انفرادی کاروباریوں میں اسے تیریانویں فیصد کو تین سال یعنی مالی سال دوہزہر اکیس تا بائیس میں نخصان ہوا تھا بے روزگار نوجوان کی حق میں آواز اٹھاتے ہوئے کئی تحریک میں سرگرم کرتاں نپھانے والے تنظیم یوہا ہلا بوئے کے صدر انوپم نے کانگریس میں شملیت احتیار کر لی کانگریس ہیڈکوارٹر میں پارٹی جنرل سیکریٹی کیسی بنوگوپال کانگریس میڈیا ریپارٹمنٹ کے چیرمن پاون کھیڑا اور بیہار کانگریس صدر اکلیش برسات سنگھ کی موجودتی میں آنوپم نے کانگریس کی رکنیت احتیار کیا اور اس لیے یوہا ہلا بول کی دوران کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں پاون کھیڑا نے صحافیوں کی موجودتی میں آنوپم کا پارٹی میں استقبال کیا اور کہا ہے کہ کانگریس اور راہل گانھی بیروزکاری کا ایشو لگاتار اٹھاتی رہتے ہیں جس سے وہ متاثر ہوئے ہیں آنوپم نے ایک سو تنظیموں کا ایک لائٹ فارم بنایا اور اس لائٹ فارم کے ذریعے انہوں نے مساہرے کیے ہیں وہ جیل بھی گئے ہیں انہوں نے اگنی پت منصوبے کی بھی پرزو اور مخالفت کی ہے اس تنظیم کی سوچ بہت اچھی ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ کانگریس فیملی کے ساتھ آنوپم نوجوانوں کی آواز مزید پہتے طریقے سے بلند کریں گے ہریانہ میں اسمبلی انتخابات کی سرگرمیاں اروج پر ہے سبھی پارٹیاں اپنے امیدواروں کو کامیاب بنانے کے لیے ایڑی چھوٹی کا زور لگا رہی اس درمیان کانگریس جنرل سیکریٹی پینکا گانھی نے ہریانہ کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے بی جے پی پر حملہ کیا ہے خصوصاً ریاست میں بردی بے روزکاری کو لے کر ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے ہریانہ میں بی جے پی نے کہا ہے کہ روزکاری ایسی وہ بلائی ہے کہ انہوں نوجوانوں کی زندگی پر بات ہو کر رہ گئی ہے پینکا گانھی نے یہ بیان سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے ایک پوسٹ میں لکھا ہے ریاست میں مجموعی طور پر 4.5 لاکھ سرکاری عہدے ہیں جن میں سے 1.8 لاکھ عہدے خالی ہے دہلی کی نومنتخب وزرعالہ آتیشی پر دہلی کانگریس صدر دیویند ریادب نے آج ایک بار پھر حملہ کیا انہوں نے کہا آتیشی اس وقت ڈرامے بازی میں مصروف ہے حالانکہ انہیں ایک سال کے وقفے پر ہونے جا رہے 26 ستائیس ستمبر کو دہلی اسمبلی کے دو روزہ جلاس کیلئے ایجنڈا تیکنے اور راجدھانی کے مختلف مسائل کا حل تلاش کرنے پر توجہ دینی چاہیے دہلی کانگریس صدر نے کہا ہے کہ آتیشی کے ذریعے کے جوال کیلئے وزرعالہ کی کرسی خالی رکھنا ایک ڈراما ہے اور لوگ اس لاپروائی پر آتیشی کا مزاق بنا رہے ہیں دیویند ریادب کا کہنا ہے کہ وزرعالہ آتیشی کو دہلی کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے میں 300 سے زیادہ ڈینگو کے معاملے سامنے آ چکے ہیں اس سے ڈینگو کے مریضوں کی مجموعی تعداد 1229 ہو گئی ہے اور تریالی چکنگریہ کی معاملے بھی سامنے آ چکے ہیں تباہ نظام سہد کو ٹھیک کرنے اور دہلی کی عوام کو بچانے کے لیے حکومت کو ترجیحی بنیاد پر کام کرنا چاہیے اجمیر درگاہ کو ایک بار پھر مندر خرار دینے کے مطالبے نے زور پکر لیا ہے ہندو سینہ کے قومی صدر وشنو گپتہ نے اس کے لیے اجمیر زلاکوٹ میں مقدمہ داخل کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اجمیر درگاہ کو بھگوان شری سنکٹ موچن مہادیو وراجمان مندر قرار دیا جائے ساتھی درگاہ کمیٹی کے ناجائز قبضے کو ہٹایا جائے اور اس کا اے ایس آئی سروی کرائے جائے اس عرضی پر اجمیر کور میں 25 ستمبر یعنی کل سماعت ہونے کا امکان ہے خابل ذکر ہے کہ ہندوستان سے قبل رواسال کے شروع میں مہارانہ پرتاب سینہ کے قومی صدر راج وردھن سنگھ پرمارہ نے اجمیر شریف درگاہ میں ہندو مندر ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کے بعد فیروری ماہ میں ویر ہندو آرمی نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا تنظیم کے قومی صدر سمرن گپتہ اور بانی ریاستی نائب صدر پنکج ورما نے درگاہ میں مندر ہونے کی بات کہی تھی یہ معاملہ اجمیر زلہ کلیکٹر تک پہلے ہی پہنچا تھا جہاں پر انہوں نے ایڈیشنل زلہ کلیکٹر کو اپنے مطالبات پر ایک عرضی سونپی تھی سمرن نے اس وقت کہا تھا کہ درگاہ احاتے میں تاراگر کے قلعے کا اے ایس آئی سروے ہونا چاہیے وہاں مہادیب شیف کا مندر ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ موجودہ وقت میں اسے کہا جاتا ہے جنتی دروازہ سرخیوں میں آیا تو سمرن گپتہ پر اجمیر درگاہ کے خادموں نے خابل اعتراض تفسرہ کرنے کا الزامائد کرتے ہوئے کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا اس کے لیے اجمیر کی پولیس سپریٹنڈنٹ کو خط بھی لکھا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ سمرن نے خابل اعتراض تفسرہ کیا ہے جسے برداشت بلکل بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے خلاف پولیس کی کاروائی کرنی چاہیے درگاہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر سمرن کے خلاف سکت کاروائی نہیں کی گئی تو مساہرہ ہوگا اس معاملے میں تب پولیس کی طرف سے جان کاری دی گئی تھی کہ سمرن کے بیان کو لے کر ان کے خلاف دو افائیہ دج کی گئے ہیں اور معاملے کی جان چھو رہی ادھر بردیش کے وزرالہ یوگی ادھتنات نے خوردینی اشیاء میں گندی چیزوں کی ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف سکت کاروائی کی ہدایت دیتے ہوئے کچھ اہم اختام کنے کا بھی اعلان کیا ہے ملک کے مختلف علاقوں میں پیش آئے کچھ واقعات پر نوٹس لیتے ہوئے منگل کے روز ایک آلہ سطحی میٹنگ میں یوگی ادھتنات نے ریاست کے سبی ہوتل دھابوں ریسٹورنٹس وغیرہ کی اچھی طرح جان چھو سیٹیفیکشن وغیرہ کا حکم صادر کیا انہوں نے دکانوں پر مالکان یا مینیجر کا نام بھی لکھنے کی ہدایتی ہے ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ عوام کی بہتر سہت کو یقینی بنانے کے مقصد سے اصولوں میں ضرورت کے مطابق ترامیم بھی کیے جائے یوگی ادھتنات کا کہنا ہے کہ حال کے دنوں میں ملک کے مختلف حصوں سے جوز، دال اور روٹی جیسی خوردینی اشیاء میں انسانی فضلات، آلودہ اور گندگی چیزوں کی ملاوت کی خبریں سامنے آئی ہیں ایسی گھنونی کوشش خطن خبول نہیں کی جا سکتی اتپردیش میں ایسے واقعات نہ ہو اس کے لئے سخت انتظامات کیا جانے کی سخت ضرورت ہے اترکھن جیتر مٹھ پیٹ کے شنکر اچاریا رانند مہاراج نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت گائی کی نسل کے تحفظ کے نام پر صرف سیاست کر رہی ہے جبکہ حقیقت میں گزشتہ 78 برسوں میں گائی کے تحفظ کے لئے کوئی ٹھوس خدم نہیں اٹھایا گیا ہے ملکیر گود ہواج ستھاپنا بھارت یاترہ شروع کی گئی ہے اس یاترہ کی دوران شنکر اچاریا ایوی رانند مہاراج نے مہاشی وشوہ متر کی تپسیہ کی جگہ اور بھگوان رام کی تعلیم کی جگہ بکسر پہنچ کر نیا بھوجپور میں واقعے گوشالے سے گائی کی پوجہ کی انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت صرف گائی کی نسل کے تحفظ کے نام پر سیاست کر رہی جبکہ حقیقت میں گزشتہ 78 برسوں میں گائی کے تحفظ کے لئے کوئی ٹھوس خدم نہیں اٹھایا گیا شنکر اچاریا نے باگشور دھام کے پندیت دھریندر شاستری کے چمتکار پر بھی تفسرہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر چمتکار کرتے ہیں تو انہیں ملکی مسائل کے حل میں لگنا چاہیے کیونکہ ملک میں بہت سے اہم مسائل ہیں جنہیں حل کرنے کی سخت ضرورت ہے آج گائی کی حفاظت پر صرف سیاست کی جا رہی ٹھوس خانون بنانے کی سخت ضرورت ہے اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبر اقتطام کو پہنچتی ہے اللہ حافظ